السلام علیکم all everyone کیسے ہو سب دو ٹھیک ہو میں بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کو احساس پروگرام کے پیسے نہیں ملے وہ کس طرح سے لیں گے کافی مجھے کمینٹ آ رہے تھے کہ ہمیں ایسا کوئی شولیشن بتائیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے تو کس طرح سے لینے چاہیے تو آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کے اندر میں مکمل آپ کو معلومات دوں گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمینٹ کر کے مجھے لاجمی سے بتانا اور میری چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو تو یہ دیکھیں میں آ چکا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پہ تو یہ والا آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے چاہے آپ کے پاس لیپٹاپ ہے چاہے کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے تو کروم آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد جو اپنی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کر لیا یہاں سے اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ویب سائٹ سرچ کرنی ہے وہ یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں احساس ٹریکنگ یہ آپ نے سرچ کرنا ہے اپنے گوگل پہ چاہے آپ موبائل پہ سرچ کریں چاہے کمپیوٹر پہ سرچ کریں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے احساس ٹریکنگ سرچ کی تو یہاں پہ سب سے اوپر لکھا ہوا آگیا اساس اکاسی اکتر ویب پورٹل تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ اپنے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹر میں تو جیسے اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس انٹر فیس آ جائے گا ڈیسک ٹوپ کا جو آپ نے ویب سائٹ اوپن کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا فارم نمبر درج کرنا ہے اگر آپ کی ان ایس ای آر کی پرچی بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا فارم نمبر درج کرنا ہے اگر پرچی بنی ہوئی ہے تو اگر آپ کا پرچی نہیں بنی ہوئی تو آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ درج کرنا ہے یہاں پہ آپ کا سناٹی کارڈ کا نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر درج کرنا ہے اور یہ تصویر میں دیا گیا یہ والا کورڈ آپ نے درج کر کے معلوم کرنا ہے کہ ہمیں کس وجہ سے پیسے نہیں ملے یعنی آپ کا سروے نہیں ہوا آپ کو ایک بار ملے نا اہل کا میسیج آ رہا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے شکایت درج کروانی ہے دوبارہ سے میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے شکایت درج کروانی ہے یہاں سے آپ نے اپنی شکایت درج کروانی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ آئے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا کیا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ شکایت درج کروائیں پہ کلک کریں گے تو آپ کا کچھ اس طرح سے ریسک ٹاپ آ جائے گا شکایت کی قسم کیا ہے جو آپ نے سرچ کی ہے یعنی آپ نے اپنی آئی ڈی کار نمبر سرچ کر کے آپ نے پیسے چیک کیے کہ کیا مسئلہ رہا ہے تو آپ نے ان میں سے دیکھ لیں کوئی بھی مسئلہ ہو جیسے انگوٹے کے نشانات کا مسئلہ ہے کٹوٹی ہو رہی ہے یا کاؤنٹ بلاک ہے یا بائیومیٹرک ناکام ہے اگر آنے کا سروے نہیں ہوا یا دیگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہاں پہ دیگر پہ آپ کلک کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو آپ دیگر پہ کلک کریں جیسے آپ دیگر پہ کلک کریں گے دیگر پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پورا نام لکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بینی فیسری کا پورا نام یعنی آپ نے جو آئی ڈی کارڈ پر نیم ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے وہ بھی انگلیش میں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہ میری LCD میں کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے یہ ایسے بند ہو رہی ہے بار بار تو یہ دیکھیں آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر نوٹ کروانا ہے یہاں پہ نمبر لکھنا ہے اور شکایت کی تفصیل مکمل درج کرنی ہے جو آپ نے یہاں پہ اہلیت میں آپ نے جانے تھی یعنی سروے نہیں ہوا یا آپ نااہل ہیں جو بھی ہیں یہاں پہ مکمل آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے تو یہاں پہ آپ جو بھی یعنی آپ نے ڈیٹیل ہے یہاں پہ دے کے اپنا فارم نمبر یہاں پہ جمع کروا دینا تو آپ کو یہاں پہ ایک شکایت نمبر مل جائے گا وہ نوٹ کر کے اپنے پاس لکھ لینا ہے کمپنی کی طرف سے آپ کو کوئی بھی ایس ایم ایس آئے گا یا کال آئے گی آپ سے وہ نمبر پوچھیں شکایت نمبر وہ آپ نے بتانا ہے دوبارہ پھر سے دیکھ لیں دیگر پہ آپ کلک کرنے کے بعد انگوٹے کے نشانات غلط ہیں کٹوٹی ہو رہی ہے اکاؤنٹ بلاک ہے یہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا دیگر پہ کلک کر کے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے آئی ڈے کار نمبر اور موبائل نمبر دج کروانا چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے لاجبی بتانا اور نہ سمجھ جائے تو جرور رابطہ کرنا